بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جنت میں ہماری ہر خواہش پوری کی جائے گی جو ہم چاہیں گے فوراں موجود ہوگا جو ہم چاہیں گے کھائیں گے جہاں چاہیں گے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے مطالق فرماتے ہیں جنت عدن یدخلونہ تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاءون سور نحل پارہ چودہ اور آیت اکتیس وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے ان باغوں کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی اس طرح کا بدلہ اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا اس باغو والی جنت میں پہننے کے لئے کپڑے اور لباس کیسے ہوں گے وہ بھی سن لے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُذِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عِذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُونَتْ مُرُتَفَقًا سورہِ قَحْف پارہ پندرہ اور آیت تیس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسو کا عجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہیں ان کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز رشم کے پہنیں گے اور وہاں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کیا ہی اچھا سلاح ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے وہاں خادم کیسے ہوں گے جنت والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے حور مقصور ادن فی الخیام حورے ہوں گی خیموں میں رہنے والی وہاں کھانے پینے کے لیے کیا کیا ملے گا دنیا میں شراب ایسی ہوتی ہے جس میں نشا ہوتا ہے انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا بےہودہ باتیں بکنے لگتا ہے اور اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی جنت میں اللہ تعالی ایسی پاک شراب دیں گے جس میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی وَكَأَسٍ مِّن بَعِينٍ لَا يُسْخَذْ دَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا اور کھانے کے لیے وَفَاقِحَتٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور میوہ جون ساجن لے وے اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے اچھا کھانے پینے اور رہنے کے ساتھ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ باہن بھائی اور رشتہ دار بھی قریب ہوں جنت میں اللہ تعالیٰ ان سب سے جو نیک ہوں گے ملوا دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت عدن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَضُرِّيَّاتِهِمْ وہ جنت کے باغ میں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور وہ جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادوں میں اور بیویوں میں اور اولاد میں ان کے علاوہ ان کے پاس فرشتے آ کر سلام کیا کریں گے وَالْمَلَائِقَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَعْقُبَ الدَّارِ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم ثابت رہے ہو خوب ملا پچھلا گھر ایک جگہ رہتے رہتے انسان کا جی گھبرانے لگتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی دلچسپیاں رکھے ہیں وہاں جی نہیں گھبرائے گا اور جگہ بدلنی نہیں جاہے گا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے ان کے لئے تھنڈی چھاؤں کے باغ ہیں رہا کریں ان میں نہ چاہے وہاں سے جگہ بدلنی انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جہاں رہے آپس میں محبت پیار سے رہے کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو کسی سے برائی بھلائی کے قصے نہ ہو اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اچھی جگہ اس کو مل گئی ہے وہاں سے نکالا نہ جاؤں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعْيُودِ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں ان میں خوش دلی سے جاؤ ہم نے نکال ڈالی جو ان کے دلوں میں تنگی تھی وہ تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے بھائی ہوں گے دنیا میں جو آپس میں آ کر کسی سے لڑائی ہو گئی تھی تو جنت میں اللہ تعالی اس کو بھی دور کر دیں گے اور آگے فرماتے ہیں لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُمْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا اب آپ نے دنیا پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد آنے والی حالات سب سن لیے برے لوگوں کی بری باتیں اور اس کے برے انجام اچھے لوگوں کی اچھی باتیں اور اس کے اچھے انجام قیامت دوزخ جنت ہمارے سامنے سب آ چکے اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اچھے کام جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کر کے جنت والے بن جائیں یا برے کام کر کے اور شیطان کو خوش کر کے دوزخ والے بن جائیں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت والا بنائے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین 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 موسیقی